موسیقی عوض باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے رحمتِ عالم میں آج ہم پیغمبرِ اسلام کی اس صفت کا ذکر کریں گے کہ جو آپ کے اندر بدرجہ اعتم پائی آتی تھی اور وہ تھی آپ کی سادہ زیستی آپ اگرچہ فخرِ انبیاء تھے محبوبِ خدا تھے آخری نبی تھے لیکن پھر بھی بہت ہی سادہ زندگی ازارتے تھے اور ایک عام انسان کی طرح جیتے تھے روایت میں کہتی ہیں کہ جب باہر سے کوئی انجان آتا تھا اور اصحاب کے جھرمت میں پیغمبرِ اسلام تشریف فرما ہوتے تھے تو آنے والا پوچھتا ہے تمہیں محمد کون ہے تمہیں رسول کون ہے اتنا سادہ آپ رہتے تھے اور نبی تھے لوگوں کی ہدایت کے لئے آئے تھے لہذا آپ کبھی تجملات کو اور تڑک بھڑک کو پسند نہیں کرتے تھے چنانچہ حجرت کے چھٹے سال جب پیغمبرِ اسلام نے تمام ممالک میں بازشاہوں کو جو غیر مسلم تھے ان کو خط لکھ لکھ کے اسلام کی دعوت دی تو انہی خطوط میں سے ایک خط پیغمبرِ اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کو لکھا اور اس میں ان کو اسلام کی دعوت دی جب یہ خط پیغمبرِ اسلام کا نجران کے اس قف کو پہنچا تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی جس میں علماء بھی تھے بڑے بڑے سمجھدار لوگ بھی تھے ان کو جمع کیا اور میٹنگ کی کہ اس کا جواب کیا دیا جائے روایت میں ہے کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا شرجیل جو بہت ہی اقل مند اور خوشیار مشہور تھا انہوں نے دیکھئے صاحب مجھے دینی معاملات میں بہتہ معلومات تو نہیں ہے لیکن ہم نے اپنے پیشوائیان بزرگ سے اپنے پرانے رہنماؤں سے سنا ہے کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ جب نبوت اولادِ اسحاق سے منتقل ہوکے اولادِ اسماعیل میں چلی جائے گی ممکن ہے کہ یہ محمد وہی آخری نبی ہوں چونکہ یہ اولادِ اسماعیل میں سے ہیں ممکن ہے کہ وہی ہوں لہذا آپ ان سے مگفتگو کیجئے ان کو معلوم کیجئے کیا ہے چنانچہ اسقف نے ساٹھ لوگوں پر مشتمل ایک ڈیلیگیشن تیار کیا جس میں تین علماء بھی تھے اور ان لوگوں کو بھیجا گیا مدینے کہ جائیے اور جا کے دیکھئے محمد کون ہے ان کی دعوت کیا ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کہتے ہیں وہ اثر کے وقت یہ واقعہ ہے ذلہج سن چھے ہجری کا وہ لوگ آئے مدینے پہنچے تو اثر کا وقت ہو گیا تھا انہوں نے کیا کیا انہوں نے اچھے اچھے رشمی لباس پہنے ہاتھوں میں سونے کی انگوٹیاں پہنی زیورات پہنے سلیب ٹھانگی اور بڑے ہی شہانہ انداز میں مسجد نبی میں پہنچے پیغمبر اسلام اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے ان کو دیکھا تو پیغمبر نے ان کی طرف توجہ نہیں کیا نہیں کہ توجہ نہیں کیا بلکہ اظہار ناریزگی بھی کیا تو ان کو بڑا تعجب ہوا پیغمبر نے کوئی ان کا جواب نہیں ان کا سلام کا جواب تک نہیں دیا وہ باہر آئے اور عثمان ابن افان اور عبدالرحمن ابن اوف جن سے ان کی پرانی پہچان تھی ان کے پاس گئے کہا کہ کیا حال ہے ہم اتی دور سے آئے ہیں اور تمہارے نبی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا سلام کا جواب تک نہیں دیا اور ہم سے کوئی بات تک نہیں کی تو انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس ہے وہ گئے جناب مولا کائنات کے پاس امام نے فرمایا تم یہ لباس جو ترلک بڑک پہنے ہو یہ قیمتی لباس یہ زیورات ان سب کو اتارو ایک سادہ انسان کے طرح بن کے پیغمبر کے پاس جاؤ پیغمبر تمہارا استقبال کریں گے تم اسے ملاقات کے دوسرے بات کریں گے چلنچہ انہوں نے اپنے وہ لباس کو اتارا اور ایک سادہ لباس پہنا پھر دوبارہ پیغمبر کے خدمت میں گئے تو مرسل عظم اٹھ کھڑے ہوئے اپنی عبا بچھائی ان کے سلام کا جواب دیا ان کے لائے ہوئے توفوں کو قبول کیا انہیں اپنے پاس بٹھالا تو انہوں نے کہا کہ اے محمد مہاری نماز کا وقت ہو گیا ہے پیغمبر نے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آپ جائیے آکے نماز پڑھ لیجئے انہوں نے مسجد نبوی میں جا کے نماز ادا کیا اور ان کا رخ مشرق کی طرف تھا اور پھر اس بعد پیغمبر کے پاس آئے اور آکے انہوں نے سب عیسائی تھے اور انہوں نے آکے پیغمبر اسلام سے گفتگو کرنی شروع کی تو پیغمبر اسلام نے ان سے فرمایا کہ ہم آپ کو توحید اور ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں انہوں نے کہا اگر آپ کی مراد توحید سے وہی خدا ہے جس کی ہم پرستش کرتے ہیں تو ہم پہلے سے ایک تا پرستا ہیں ہم پہلے سے خدا کو ایک مانتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں پیغمبر نے کہا نہیں آپ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں ایک چیز دوسرے سور کے گوشت سے پریز نہیں کرتے ہیں اور تیسری چیز یہ ہے کہ سلیب کی پرستش کرتے ہو یہ اللہ کے حکام میں سے نہیں ہے اب بہت سے گفتگو ہی مانتے ہیں میں کہا کہ یقینا عیسیٰ جو ہوں اللہ کے بیٹے ہیں کہ اللہ کے بیٹے کیسے ہو جائیں گے کہ اللہ کے بیٹے اس طریقے سے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں ان کے کوئی باپ نہیں ہے وہ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں وہ لا علاج مریض کا علاج کر دیتے ہیں اور تو اور وہ انہیں پرندہ بنایا اس میں جان ڈال دی یہ کام صرف خدا کا ہے جب بسرہ یہاں تک پہنچا تو وحی نازل ہوئی آئے پیغمبر نے اسے کہہ دیجئے کہ عیسیٰ کی مثال آدم جیسی ہے کہ جس طرح سے عیسیٰ کو کوئی بیٹا نہیں ہے کوئی باپ نہیں ہے اس طریقے سے آدم کو تو کوئی باپ نہیں ہے یہ جواب دیا پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم آپ کی جواب سے مطمئن نہیں ہو رہے ہیں آپ ایسا کریے کہ ہم لوگ ایک وقت مہین پہ لیتے ہیں اور مباہلہ کر لیتے ہیں مباہلہ کے مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے پر جھوٹے کے اوپر لانت بھیل لیتے ہیں کہ اگر ہم جھوٹے ہم پر لانت تم جھوٹے تم پر لانت جھوٹوں پر لانت کا رہتے ہیں پروگرام اب یہاں کے اوپر دوبارہ پھر جیبیل امین آئے پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ زمین کے پاس علم آگے ہیں معلوم ہو گیا کہ عیسائی وہ اکیلے نہیں ہیں کہ جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں آدم بھی بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے ہیں اب اس کے بہوجود اگر ہی بحث کرتے ہیں جن سے کہو کہ اپنے بیٹوں کو لکھائیں اپنے نفسوں کو لکھائیں اپنی عورتوں کو لکھائیں اور آکے ہم مباہلہ کا لکھ سران سے وقت مقرر ہوا اور ایک مقام مقرر کے اوپر آج بھی مدینہ میں وہ مسجد موجود یہاں کے اوپر مباہلہ ہوا تھا اب وہاں مسجد بنا دی گئی ہے پیغمت تشیب لے گئے گئے تو انہوں نے کیا دیکھا مرسل آزم اپنے عزیز ترین لوگوں کو لے کے آئے ہیں مولا علی جو پیغمبر کے داماد ہیں جناب فاطمہ جو آپ کی بیٹی ہیں حسن حسین جو آپ کے نوازیں ہیں ایسے محلے میں عزیز ترین لوگوں کو لے کے آنا ان لوگوں نے ان کو دیکھا اور پھر یہ دیکھ کے کہا کہ ان سے مباہلہ نہیں کیا جا سکتا مباہلہ سے انکار کر دیا جزیزہ دینے پر تیار ہو گئے یہاں کے اوپر یہاں حسین علیہ السلام کی ایک روایت توفہ الاقول سے میں آپ کو سامنے نقل کرتا ہوں یہاں حسین نے فرمایا بادشاہ روم کے خط کے جواب میں امام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو دنیا میں سات موجودات ایسے ہیں جن کے کوئی ماں باپ نہیں ہے کیوں کوئی باپ نہیں ہے ان میں سب سے پہلے جناب آدم ہیں ان کا کوئی ماں باپ نہیں ہے پھر جناب آدم نہیں جناب حووہ ہیں جن کا کوئی ماں باپ نہیں ہے پھر تیسرے جب قابل نے حابیل کو قتل کر دیا اور ان کے جنازے کے لئے کے پھرتا رہا نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ کریں کیا تو اللہ نے ایک کوئی بھیجا دو کوئیوں کو بھیجا ایک کوئی دوسرے کوئی سے جھگڑا کرتا ہے ایک کوئی دوسرے کوئی کو مار دیتا ہے پھر زمین کھوڑ کے دفن کرتا ہے قابل کو بھائی کے جنازے کے دفن کرنے کی تعلیم دینے کے لئے جو کوئی ماں باپ نہیں تھا پھر امام لکھتے ہیں کہ یہ جناب ابراہیم جب جناب اسماعیل کو زبا کرنے کے لئے لے گئے جناب اسماعیل کے وجہے دنبہ زبا ہو گیا وہ دنبہ بھی اس کا کوئی ماں باپ نہیں تھا بغیر ماں باپ کے پایدہ ہوا پھر آپ نے فرمایا ناقہ سالح جو قوم جناب حود نے جناب سالح کی قوم نے جو موجزہ کا مطالبہ کیا تھا کہ اس پہاڑی سے ناقہ نکالو ناقہ سالح بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا جناب موسیٰ نے جو اصاب ہے کا اصدہہ بن گیا اس کا کون ماں باپ تھا وہ بغیر ماں باپ کا تھا ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ وہ پرندہ جیسے جناب عیسیٰ نے بنایا تھا اور بنا کے اڑا دیا تھا اس کو خود عیسائی کہتے ہیں وہ بغیر ماں باپ کے ہے تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو خدا بغیر ماں باپ کے ان تمام چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے وہ خدا بغیر باپ کے جناب عیسیٰ کو بھی پیدا کر سکتا ہے جس طریقے سے جناب آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اس طریقے سے جناب عیسیٰ بھی بغیر باپ کے پیدا ہونے کے بعد اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیدہ پیغمبر اسلام نے جناب عیسیٰ کے ماننے والوں سے بڑے ہی اچھے الفاظ میں بڑے اچھے انداز میں گفتوک کی انہیں قانے کیا اگرچہ وہ قانے نہیں ہوئے لیکن گفتوک کیا یہ بتایا کہ دیکھو ہم سادہ زیستی ہیں ہم دنیا پرست لوگ نہیں ہیں ہم اللہ والے ہیں اور اللہ والے کی حصے اس طرح سے گفتوک نہیں کرتے کسی کو ناراض کریں جو تمام کی موبائلہ پر تیار ہوئے اگرچہ موبائلہ نہیں کیا خدا دعا پالنے والے ہم سب کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت پر چلنے کی توفیق اطاف فرماؤں میرے معبود ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارے نبی چاہتا ہے میرے معبود ہمیں ایسا بنا جیسا ہمارا خدا چاہتا ہے ربنا تقبل منا انکا انتا سمی علیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ